ان کے کپڑے ہیں وہ بلکل پروٹیکٹیو گیرواہ تک پہنچ گیا ہے ابھی اللہ کا کرم یہ ہے کہ بلوچستان میں کوئی انٹینسیف کیئر کے اندر کرونا کا مریض نہیں گیا سو یہ بڑی اللہ کا کرم ہے اور آگے کے بھی ہم تیاری کر رہے ہیں لیکن یہ میں آپ سب کو بتا دوں کہ اس وقت دنیا کے اندر شورٹیج ہوئی ہوئی ہے کیونکہ ساری دنیا میں ڈیمانڈ ہے وینڈی لیٹرز کی اور مختلف ٹیسٹنگ کٹس کی تو ایک دنیا کے اندر پریشر پڑا ہوا ہے تو پبلک کے لیے کہ ہم کوشش اس کے پر پوری کر رہے ہیں تیار بھی ہے نظر بھی رکھی ہوئی ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ مہینے کے اندر تک بڑا پریشر پڑ جائے گا ہمارے ہسپیلز کے اوپر میرا اپنا خیال ہے کہ بلوچستان کے اوپر کم پریشر پڑے گا باقی صوبوں سے اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف کوئٹہ ہے جس کے اندر ایک عبادی آپ کی زیادہ ہے اور کلسٹرز میں ہے یعنی قریب قریب ہے دنسٹی زیادہ ہے باقی بلوچستان پھیلا ہوا ہے عبادی بکھری ہوئی ہے تو وہ ادھر چانسز کم ہیں اور اگر کسی گاؤں میں یا کسی علاقے میں اگر کرونا آتا بھی ہے تو اس کو بڑا آسان ہے کنٹین کرنا اس کے بنسبت ہمارے جو شہر ہیں بڑے بڑے بلہور کراچی اسلام آباد پنڈی پشاور فیصل آباد ان کے اوپر بہت پریشر پڑے گا خدا نہ خواستہ اگر یہ بیماری پھیلنی شروع ہو تو یہ ہر صوبے کو اپنی صورتحال دیکھ کے تیاری کرنی پڑے گی لیکن میں نے جو جام صاحب کو بھی بتایا جو مجھے خچہ زیادہ ہے وہ یہ کہ یہاں جو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو کہ ہمارے غریب طبقے پہ ہمارے مزدوروں پہ ہمارے ڈیلی ویجرز پہ ہمارے جو چھا بڑی دکاندار جو اس وقت سب متاثر ہیں ریسٹرانٹس ہیں چھوٹی دکانے ہیں مجھے اس کا زیادہ فکر ہے کہ بلوچستان میں اس کا زیادہ امپیکٹ پڑے گا کیونکہ آگئی بلوچستان میں لوگ غربت کی لکیر سے باقی پاکستان کے صوبوں سے زیادہ ہیں یا غربت زیادہ ہے تو ہمیں خوف یہ ہے کہ اس کرونا کے اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بڑا نقصان ہوگا بلوچستان کے لوگوں کو جو آگئی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں تو اس کے لئے ہم نے بڑی ڈسکیشن کی ہے جان صاحب ہم نے کہ کیسے ہم تیاری کریں چودہ کو سارے صوبوں نے بتانا ہے کہ وہ جو لوگ ڈاؤن ہے اس کی کس کس کی لوگ ڈاؤن کی جو مثلا دکانیں انڈسٹری وغیرہ جو مختلف شعبے ہیں کونس کونسا لوگ ڈاؤن ایز کرنا ہے آسانی پیدا کرنی ہے یہ ہم نہیں کہہ رہی ہے اس وقت آسٹریہ کے اندر بھی یہ ڈیبیٹ چال پڑی ہے وہ بھی لوگ ڈاؤن کے بعد وہ کئی کھولنے لگے ہیں ڈینمارک میں بھی کھولنے لگے ہیں حالانکہ ان کی اس طرح کی غربت نہیں ہے تو ہم ہم نے مسلسلہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں اور اپنے اپنے صوبے فیصلہ کریں گے کہ وہ کس کس شعبے کو کھولنا چاہتے ہیں مثلا نائی کی دکانیں ہیں مثلا درزی کی دکانیں ہیں تو اگر ہم ایک اتیاد بھی کر لیں اور ان کو کھول دیں تو ہم بچ سکتے ہیں کہ جو بڑی غربت تیزی سے پھیلے گی اور پھیل رہی ہے اس کی وجہ سے جو لوگ بے روزکار ہوئے ہیں تو یہ ہم نے ساری چیزیں آج ڈسکس کی ہیں اور اس کے اوپر ہم بلکل آپس میں انٹاچ رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت ہمارا مکمل طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کا اور صوبائی گورنمنٹ کا مکمل طور پہ اس وقت کوڈینیشن چل رہی ہے کیونکہ یہ جو جو صورتحال کرونا کی وجہ سے بنی ہیں یہ کوئی بھی اکیلا نہ صوبائی حکومتیں لڑ سکتی ہیں نہ فیڈرل گورنمنٹ لڑ سکتی ہیں اکیلی یہ ساری قوم انشاءاللہ مل کے جب اس کا مقابلہ کرے گی اور جو بھی اس کے مرائل آئیں گے انشاءاللہ ہم سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے موسیقی موسیقی